بسم اللہ الرحمن الرحیم جگر کے ورم اور سوجن کا وظیفہ آج میں جو وظیفہ آپ کے لئے لے کر آیا ہوں وہ سانس اور جگر کے مریضوں کے لئے ہے سانس اور جگر کے ورم اور سوجن کو مکمل ٹھیک کرنے کا زبردست طبی اور روحانی علاج لے کر آیا ہوں یہ عمل آپ کو صرف اکیس دن کرنا ہے دوستو اس وظیفے سے آپ کو انشاءاللہ ضرور کامیابی ملے گی وظیفہ سپارہ نمبر تیس میں سورہ تقویر کی آیت وَسُبْحِ اِذَا تَنَفَسِ پڑھنی ہے دوستو آپ نے یہ آیت اس طرح پڑھنی ہے طریقہ آپ نے ایک چمچ لیسن لینا ہے لیسن کے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیں پھر اس پر ایک چمچ شہد ڈالنا ہے اگر آپ چاہیں تو ایک چمچ شہد کو نیم گرم کر کے ایک چمچ لیسن کے اوپر ڈال لیں اور جو آیت مبارکہ آپ کو بتائی ہے سات مرتبہ پڑھ کر شہد اور لیسن پر دم کر کے صبح نہار مو ناشتے سے بیس منٹ پہلے یہ لیسن شہد والا ایک چمچ آپ نے کھانا ہے اگر آپ یہ نہیں کھا سکتے تو نیم گرم پانی کے ساتھ کھا لیں اور مسلسل اکیس دن آپ نے یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ آپ کی سانس اور جگر کے ورم اور سوجن ٹھیک ہو جائے گی اور انشاءاللہ آپ کو اس عمل سے ضرور کامیابی ملے گی آپ کو یہ عمل اکیس دن مسلسل کرنا ہے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ